یہاں کہانی تین افرادیوں کے جیون پر آدھاری تھے ساگر، راجہ اور خجلی یہ تین افرادی انڈر ورڈ ڈاؤن بابا کے لئے بھی کام کرتے ہیں اور بابا انڈر ورڈ کی دنیا اور اپنے سہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر امانداری اور چین اور سکون کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں بابا ان تینوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور ان تینوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تینوں بھی برائی کا راستہ چھوڑ کر امانداری اور چین اور سکون کی زندگی بسر کر لے مگر یہ تینوں بابا کی بات نہ مان کر بابا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پیسوں کے لالچ میں چلتے چلتے اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ اگر یہ چاہے تو یہ واپس لوٹ کر آ نہیں سکتے موسیقی 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 سنا ہے دل کے دروازے وہی لوگ کھٹ کھٹ آتے ہیں جن میں دل میں کچھنے کی ہمت ہوتی ہے موسیقی موسیقی شاگر موسیقی 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 ساگر اتنی آسانی سندہ دینے والی نہیں خجلی جب کسی انسان سے یا پھر کسی چیز سے تکلیف ہونے لگے تو اسے نجر انداز کرو تکلیف خود با خود دور ہو جائی مطلب میں سمجھا نہیں ساگر یہ بہت گھری بات خجلی تو ابھی نہیں سمجھے گا اچھا تو کھے گے میں جب سمجھ جاؤں ہوں بتا دوں ہوں اچھا تو میں چلتا ہوں اچھا تو میں چلتا ہوں یہ راج ہمیشہ میرے دل میں جندہ رہے گا جب تم چاہو گے تم چاہو گے موسیقی 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 مجھے اٹھا تھا ہاں بابا میں راجہ بول رہا ہوں گا ساغر اور خجلی کو لے کر کاٹش پر ہوں ساغر اور خجلی کو لے کر کاٹش پر ہوں ہاں ٹھیک جی آتا اس کا ہون تھا ہم تینوں کو کاٹش بول آیا ٹھیک ہے چلو چلتے چلو 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 چ موسیقی 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 چاہیے دیکھ پرہاں دوریت کمانی کی بارد آج راتم جا بکتا ہوں چو یہ گھنٹ ایک عجیب سا ہو دل میرے دیل میں بیٹھا نہیں اے مجھ سے اچھا دوں مجھے دوں مجھے دو وقت کی روٹی کمان کا آرام چاہتا لیکن جب بھی یادتا ہوں تو کبھی پولیس کا در کبھی انٹرنیشنل پولیس کا در یہ کیا ہے اور میں تم سے محبت لکھتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ جو آج میری حالت کل تمہاری حالت ہوئی اس لیے میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس بلائی کے راستے کو چھو در کنار کر دی آپ کو آپ کو اسلام مبارک ہو بابا سنو فادر فادر یہ میری رائے نہیں ہی مشہنا سمجھنا کہ چلتے چلتے اتنی دوم نے نکل جانا کہ سن کر دیل کا دروہ در گیا موسیقی در موسیقی زمال موسیقی موسیقی راجہ ساگر اور خجلی شاید ہم نے ان تینوں سے گداری کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے قیامت کے آسا نجر آتے ہیں جرڑے جرڑے میں باروت کے ڈھیر نجر آتے ہیں سایا تم تینوں کے تیبیر ٹھیک نہیں لگتی ہے ہمیں خیالوں میں تمہاری لاشوں کے ڈھیر نجر آتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے سورج کی نجر اور شہر کا جگر چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے نادان ہے تُو جو فکر سے سر اپنا اٹھا کر کھڑا ہے شاید تجھے خبر نہیں تو ہمارے نسانے پر پڑا ہے مار دیا میرے دونوں ساتھیوں کو مار دیا تم نے ہاں اور ہم تجھے بھی مار دیں گے تم تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں جانتا ہوں میں تمہارا پرانا ساتھیوں اور تُو یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دندے میں گدری کی سجا صرف موت ہے کیا تم مجھے سچ میں مار دو گے ہاں ہاں ہم تجھے جرور ماریں گے تم مجھے مار دو گے چلاو گو لی 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 مارو مجھے مجھے مارو موسیقی 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 آؤ! آؤ! تم لوگوں کا ہی انتظار تھا sit down gentlemen یہ ہمارا آئی سٹائل ہے استاد کہتے ہیں ہمیں اور اپنی ٹوپی دوسروں کو پینانا یہ ہمارا اسٹائل ہے استاد مال کدر ہے؟ ہرا ہرا موسیقی 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 ہمارے دیل کے مطابق اس بریفکیس میں پچیس لاکھ روپے ہیں اے اوہ خجلی جہاں اس بریفکیس میں دیکھتاو پچیس لاکھ پورے ہیں یا تھوڑا بات کم بھی ہے نہیں نہیں اس بریفکیس کو میرا سامنے مت کھوڑی کیونکہ تیسا دیکھ کر میرا دیل رکھے گا کیونکہ یہ میری بہت محنت کی کمائی ہے آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے کس پر پورے پچیس لاکھ روپے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمیں آپ پر بھروسہ ہے پلیس پلیس کیا پلیس کو کس نے بلائیا ہے جرور استاد نہیں بلائیا ہوگا استاد ہم سے گدھری کی سجا جانتے ہو نہیں نہیں پلیس کو میرا نہیں بلائیا تو پھر کس نے بلائیا ہے لگتا ہے اس ایریے میں شاید کچھ ہوا ہوگا اسی لیے پلیس آئے ہوگی آپ لوگ ایک کام کریے پیچھے کا راستے سے نکل جائیے باکے سب میں سمار لکھا موسیقی 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 خورد سالے احرام کھوڑو یہ تو بریفریس کھولو گے تنا پتہ چلے گا بے لال ہوں یا کالا ارے بےٹا ہمیں استاد یوں ہی نہیں کہتے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ موسیقی 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 ہاں ٹائم ٹائم پہ گالیاں بھی تو بکتی ہیں بی بیاں چلو ہاں ٹھیک ہے میں نے آج تم دونوں کا مو دیکھا دیکھنا ہوں آج میرا دن کیسا گزرتا ہے موسیقی موسیقی موتری سے کیا ہوا لگتا ہے نوٹ دیکھ کر بھہوس ہو گیا ہے موسیقی میرے کو تو لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے اس میں میں دیکھتا ہوں اسے موسیقی 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 جس طرح لوہلے کو لوہاں کاٹتا ہے اسی طرح بدبو کو بدبو مارے گی مطلب میں سنجا نہیں جرہ اتار اپنے پیر کا موجہ اور سنگا دے سالے کو یہ ہوسما جائے گا موسیقی موسیقی ہاں 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 دو بارہ اسی حرکت کی تو ابھی تو مراوات ہوئے رکھائے اگلی با زندہ سنپ رکھ دوں گا موسیقی موسیقی آو ٹونی کم آن لائکم موسیقی موسیقی مطلب ایک خاص خبر لے کر آیا ہوں آو ٹونی کیا خبر ہے آپ کے دو دشمن رنگا اور بلہ سیرپور کے جنگلوں میں آج دو پر تین بجے سونے کا صدا کرنے کے لئے ملنے والے موسیقی 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 وہ کیسے استاد اب ہم ایک تین سیک پانچ نسانے لگائیں تو نہیں مطلب میں سمجھا نہیں استاد جرا اٹھا موبائل اور لگاون تین حرام کروں کو موسیقی 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 ایک منٹ میں تمہارا ہمدرد بول رہا ہوں تمہارے لئے ایک خاص خبر لے کر آیا ہوں مگر میری ایک شرط ہے اس سے چار ہوں گے تین تمہارے اور ایک میرا بولو منجور ہے ہاں منجور ہے ہاں منجور ہے تو سنو سیرپور کے جنگلوں میں آج دوپیر تین بجے رنگا اور بلہ سونے کا صدا کرنے کے لئے ملنے والے موقع بہت اچھا ہے سونا بھی اور پیسا بھی اسی طرح آگے اگر مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا مجھ سے کوئی گرداری نہیں مگر ہمیں تیرا حصہ دینے کے لئے کہاں آنا ہوگا تمہیں کہیں آنے کی ضرورت نہیں تم تینوں کا پورا بائیو ڈٹا میرے پاس ہے میں خود چلا آؤں گا لگتا ہے کوئی جادوگر ہے اب لگا جرا پون پرکٹر شہر سنگھ کو ہلو انسپیکٹر شہر سنگھ سپیکنگ ہلو انسپیکٹر صاحب میں آپ کو ایک خاص خبر دینا چاہتا ہوں بول کیا خبر ہے انسپیکٹر صاحب دو بڑے نامچین اور انامی سمگلر رنگا اور بلہ سیرپور کے جنگلوں میں آج دو پیل تین بجیٹ سونے کا سوزا کرنے کے لئے ملنے والے خبر بلکل پکی ہے صاحب لیکن تو کون بول رہا ہے آپ کا ہمدرد بول رہا ہوں صاحب اب آئے گا مزہ کھیل گا ہوئے کیا میرے دوست خجلی تو مجھے میں تو ہے کھانے دے کھانے دے مچھا رہے کو دو دن سے بکا ہے آہ کھالے 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 کیا پتا اس لنگلوں سے ملنے کے بعد کھانا ملے یا رہی آہ تو پھر کیا سوچایا تم لوگا میرے دیماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہم لوگ کام کرتے ہیں پولیس کو خبر کر دیتے ہیں سالے بہرورپیے ہم کیا اتنا ٹائم سے جھک مرار رہا جو پولیس کو خبر کر دے آہا اور پھر سونا بھی اور پیسا بھی ہیں ہر زندگی کے تیشے موت کھڑی ہے خجلی اور اگر موت کو آ رہی ہے تو سپر والے کا ناوہ کوئی مائی کا نال سے روک نہیں سکتا سمجھے اور اگر تجھے نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہم دونوں ہی چلے جائیں گے کیوں راجہ کیا گلتا ہاں کیوں نہیں سنا تو رکھ لگا اور پیسہ میں رکھ لگا اچھا اس کا حصہ کون لے گا جس نے ہمیں خبر دی اس کا حصہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تیار ہے اچھا اس کا حصہ کون لگا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں کیا موسیقی 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 ہلو رنگا کیسے ہو میرے دوست ہلو بللہ اچھا ہو میرے دوست ہم لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہے ہم اپنے آدمیوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے اسی لئے تو ہم اکیلے میں ملتے ہیں میرے دوست ہم なوں سونا بالکل پیور ہے میرے دوست ہم تو رگڑا بھی کوئی کام نہیں ہے میرے دوست راجہ تو سیڑ جا اور میں سیڑ جاتا ہوں اور خجلی ادھر ہی رکے گا اب ہمارا یہاں زیادہ تیر رکنا ٹھیک نہیں ہے میرے دوست اوکے میرے دوست اگلے مال کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی موسیقی 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 ملہاں پولیس انسپیکٹر سیر سنگھ نام ہے میرا اور تم جیسے گنڈے موالیوں کو ٹھکانے لگانا کام ہے میرا ان دونوں کو کس نے مارا ہے ہم نے نہیں مارا ہے انسپیکٹر صاحب نے پتہ نہیں کس نے مارا ہے انسپیکٹر صاحب ہم جب یہاں آئے تو پہلے سے ہی مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے انسپیکٹر صاحب ہم تو بہت سریب لوگ ہیں ہاں وہ تو دیکھ رہے ہو تم کتنے سریب ہو سچ سچ بتاؤ برنات تینوں کو گولی مار دو بتائیے کس نے مارا ہے اسپیکٹر صاحب اس نے مارا ہے یہ دونوں جھوٹ بول رہا ہے اسپیکٹر صاحب ماں کی کسام اسپیکٹر صاحب میں نے نہیں مارا ان دونوں نے مارا اسپیکٹر صاحب ہم نے نہیں ہی سی نہ ہوا رہا ہے یہ تو سگل سے ہی گنڈا لگتا ہے سچ سچ بتاؤ برنات کھوپڑی کا ڈککن کھول دوں گا بہا کی کسام اسپیکٹر صاحب جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کسی ماں کچھ نہیں کہوں گا بہا کی کسام اسپیکٹر صاحب وہ دونوں آپ کو بے اکوپ بنا کے بھاگ کر بہا کی کسام اسپیکٹر صاحب بہا لہا موسیقی دیکھا کسی دھول جوگے پولیس اسپیکٹر کی آنکھ میں ہاں یار آج تو تو نہ واقعی کمالی کر دیا مگر ایک بات یاد رکھنا بیٹا جیس دن بھی انسپیکٹر کے حتے چڑ گیا پینڈ گیلی ہو جائی بچارہ انسپیکٹر سالو حرام جا دو چھوڑوں ہاں نہیں تینوں کو میرا نام انسپیکٹر سیر سنگھ ہے مطلب ڈاکووں کو چوروں نے مار دیا موسیقی 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 لو انسپیکٹر خان یہ ہے ہا لو انسپیکٹر خان میں انسپیکٹر سیر سنگھ بول دا ہوں یس سر ترانت اپنی ٹیم لے کر شیرپور کے جنگل میں پہنچو میرے دوست شیر سنگھ سے پنگا اوہ بادور گاڑی نکال اللہ انسپیکٹر صاحب آپ تو سمجھ ہی جکے ہو انسپیکٹر صاحب کہ میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں انسپیکٹر خان یہ رہے اس ٹکلے کی جمانت کے کاغذار وکیل صاحب آپ جانتے ہیں وکیل صاحب ہم اپنی جان پر کھیل کر ان جیسے شاتر مزرموں کو پھڑ کر لاتے ہیں اور آپ جیسے وکیل بہت ہی آسانی سے انہیں جمانت کر کے رہا کروا دیتے ہیں یہ تو ایک سسٹم ہے انسپیکٹر صاحب اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے نہ ہوتے وہ سب تو ٹھیک ہے وکیل صاحب مگر مجھے کچھ ارجینٹ کام سے باہر جانا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا پلیس سٹ ڈاؤن ارے یار مجھے تو بہت جوڑ سے بھوک لگی ہے ارے یار بھوک تو ہمیں بھی لگی ہے مگر اب کرے کیا ایسے وقت میں روٹی کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ روٹی کی کتنی اہمیت ہے ایسے سیکڑوں سونے اور نوٹوں سے بھرے ہوئے بھرک کے سکر اور بھی آ جائے تو ایک روٹی کی برابر ہی نہیں کر سکتے صرف ایک روٹی کی میرے دیماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں ہم تینوں میں سے ایک جنا جا کر کھانا لے کر آ سکتا ہے ہاں آئیڈیا تو صحیح ہے مگر یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے کیونکہ یہ پلیس کو چکمہ تو ہی دے سکتا ہے ہاں ہاں تو کوئی بات نہیں میں چلا جاتا ہوں تھوڑا ہزیاری سے جانا کیونکہ پلیس ہماری تلاس مہوگی تم لوگ ٹینسن کا ہی کو لیتا ہو میرے پاس بہت سر آئیڈیا ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے ابھی گیا اور ابھی آیا کھانے کا ہاتھ لگانے سے پہلے جرہ اچھے سے ہاتھ دو لینا سالہ ہمیں ساکھ جالتے رہتا تم اپنی فکر کرو یہ سالے مجھے ادھر پہنچا کر کہیں مال لے کر نہ بھاگ جائیں ابھی سالے سوچتا جائے جائے میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے ادھر پہنچا کر مال لے کر نہ بھاگ جاؤ ابھی سالے آرام خور کیا آپ نے جیسا گدھر سمجھا تم ہمیں جو ایک لاکھ روپٹی کے لیے تم نے اپنی اوقات دکھائی تھی بھول گیا وہ دن اور ہمارے جوتے بھی کھائے تھے یاد ہے مجھے سالے پر جنابی بھروسہ نہیں جو ایک لاکھ روپٹی کے لیے گدھر ہی کر سکتا ہے وہ اتنا مال کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے میں تو کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ گدھر ہی کر ہے اس سے پہلے ہی ہم نپٹا دیتے ہیں موسیقی اے گوڑ اے بھگوان تو جو بھی ہے میری مدد کر اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں بھی اپنے بیٹے کی طرح یہ زہر پی کے مر جاؤں گا جہر کسی سے اگر یہ جہر کسی سے میرا ہاتھ لگ جائے تو کھانے میں ملا کے دونوں کو نپٹا ہی دیتا سالہ ان سے پتلا بھی لے نا ہے انہوں نے مجھے مرد ہونا ایک لاکھ روپے کے لیے ہم سے گدھر ہی کمیرے تین دکھانے کام دکھانے سالہ دونوں کو نپٹا ہی دیتا ہوں پھر سارا مال میرا ہوگا اورے کاکا اس جہر کے سی سے کا کیا کر رہا ہوں اگر پی کے مر جاؤں گا آپ کے پوتا پوتی کا کیا ہوگا ارے بیٹا میں بہت پریسان ارے کاکا آپ ٹینشن کیوں لیتا ہوں میں ہوں نا آپ کے سارے پریسانی دور کر دوں گا لاؤں کاکا سی سی دو میں اسے پھیک کر آتا ہوں ارے بیٹا سنو 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 بیٹا سنو 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 ریوالوار ساید مجھے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے اگر اس نے خجلی پر گولی نہیں چلائی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی مار سکتا ہے چلو فٹا پٹ آؤ اور کھانا کھالو دیکھو مجھے تو بڑی جورو کی بھوک لگے تھے میں نے تو وہی پر کھا لیا اب یہ تم دونوں کے لیے لے کر آیا ہوں ارے ساگر را جا کھان را جا کھانا 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 فٹا را جا کھانا کھانا کھاناères سنا آئے دانے دانے پر لکھائے کھانے والے کا نام اور گولی گولی پر لکھائے مرنے والے کا نام گڑوائے دوستو مرنے کے بعد اگر مالک نے چاہا تو جرور ملاقات ہوگی موسیقی 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 ارے بیٹا سنو ارے بیٹا یہ تھیلی دوست کے پاس تھی تمہارے پاس کہاں سے آئی موسیقی کس کے پاس تھی ککا ارے اسی کے پاس بیٹا جو میرے ہاتھ سے جہر کی سیسی چھین کیا بھاگا تھا جہر کی سیسی ارے بیٹا اس نے مجھ سے کہا تھا میں آپ کے ساری پریسانی دور کر دوں گا اور میرے ہاتھوں سے زہر کی سیسی چھین کر بھاگ گیا اس کا مطلب ہے وہ جہر خجلی نے اس خانے میں ملا دیا ہوگا ارے بیٹا اس میں کیا تھا ککا اسے چھوڑیے اور سنیے اس نے تو آپ کی پریسانی دور نہیں کی مگر میں جرور کر دوں گا بھی ڈaux بھی ڈچ ڈت ڈا دنیا گول ہے مگر میں کہتا ہوں دنیا تو بہت انمول ہے مگر پیسے کے بغیر سب گول ہے کاکا یہ سارا پیسہ آپ لے جائیے اور آپ کی ساری پریشانی دور کر لیجئے ارے بیٹا رہنے دو مجھے اپنے حال پہ ہی چھوڑ دو دیکھتا ہوں اوپر والا میری مدد کرتا ہے یا نہیں رکھیے کاکا شاید مالک نہیں مجھے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے بھیجائے کاکا میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جر جورو اور جمین کے چکر میں کئی لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں مگر یہ بات آج سچ ثابت ہو چکی ہے کاکا شاید آپ نہیں جانتے کیونکہ آج ان پیسوں کی وجہ سے میرے دو دوست ہمیسہ ہمیسہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے اب مجھے ان پیسوں کی جرورت نہیں ہے کاکا کیونکہ شاید ان پر آپ کا نصیب لکھا ہے کاکا میں اپنی خوشی سے دی رہا ہوں لے جائیے انہیں بیٹا مالک تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے اور لمبی عمر دے کاکا میں ہمیسہ بولتا ہوں کہ ہر زندگی کے پیشے موت کھڑی ہے اور جب کسی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا تو نہ ہی اسے دعا رکھ پا دیے اور نہ ہی دعا اب اس بریپ کیس میں جو کچھ بھی ہے وہی میرا نصیب میرا مقدر ہے موسیقی 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 زندگی کے اس سفر میں موت تو آنا ہی ہے چھوڑ کر جانا ہے ایک دن اس جہاں کے ہر خوش کر دو باتوں نہ ہسے ایک دن مرنا ہی ہے ایک دن مرنا ہی ہے